ایک اور ہمیں نظر فکر نظر آتا ہے جنہیں چار واق کے نام سے یاد کرتے ہیں چار واق یہ چار واق جو تھے یہ مانتے تھے کہ قدیم ایک ہی ہے لیکن وہ مادہ ہے گوتم بودھ سے دھارت وہ بھی اسی فلسفے سے متاثر تھا چار واق سے اسی لئے اس نے جب بودھ مت کے بنیاد رکھی تو اس میں اس نے خدا کا کوئی تصور بیش نہیں کیا یعنی دنیا کا ایک بہت بڑا مصق بودھ مت اس میں ہمیں خدا کا کوئی تصور نظر نہیں آتا اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کے سب سے پہلی تحزید انتہائی سیویلائز لوگ جو تھے یا پہلی دنیا کے سیویلائزیشن جسے کہا گیا باقاعدہ سومیرینز ان کے ہاں قدیم تین ہیں ان کے ہاں قدیم تین ہیں اور تینوں خدا ہیں اسی طرح یہی تسلیس یہی مصریوں کے ہاں ہمیں نظر آتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا ایک بڑا مذہب ہندو مقت اس میں بھی قدیم تین ہیں اور تینوں خدا ہیں اوم ایک لفظ آپ ہم سنتے ہوں گے اوم یہ ہندووں کے تین خدا جو ہیں قدیم ان کے ناموں کا پہلا پہلا حرف ہے اندر اویو اور مطرہ ان کو ملا کے اوم اسی طرح اس کے علاوہ برہمہ وشنو اور شیو کے حوالے سے بھی ایک تسلیس بیان کی جاتا ہے اگر آپ عیسائیت کو دیکھیں تو عیسائیت بڑا افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یکسر فراموش کر دے گئیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے واضح طور پر توحید کو پیش کیا یہ بعد میں سینڈ پال مصر گیا اور وہاں سے تسلیس کا عقیدہ گھڑ کے لائیا اور اب عیسائیت کے مذہب کا ایک لازمی جز بن چکا ہے کہ تین خدا ہیں اور تینوں میں ایک ہے اور ایک تین ہے خدا بیٹا اور روح القدس لیکن الہامی مذہب کی تعلیمات برکل واضح ہیں کہ قدیم ایک ہے اور وہ اللہ کے ذات ہے یونان کے جو فلسفرز ہیں ان میں سے سب سے پہلے جو افلاتون ہے پلیٹو اس نے اس پر بہت زیادہ فکر کی اور اس نے بھی یہی کہا کہ قدیم ایک ہے لیکن اس نے جہان دو بنائے ہیں اس نے کہا کہ یہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے جس میں ہمارے وجود ہیں یہ انسان یہ جاندار یہ جتنے جانور ہیں پلانٹس ہیں یہ سب ان سب کو وہ پرسیپچول ورڈ کا نام دیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ٹرانزینٹل ورڈ ہے وہ عالم مثال ہے یعنی جتنی چیزیں یہاں موجود ہیں انسان ہیں جاندار ہیں جانور ہیں سب کے جو اصل جوہر ہیں اسینس جو ہیں وہ ٹرانزینٹل ورڈ میں ہیں یعنی گائے یہاں ہے لیکن گائے کا جو جس میں مثالی ہے وہ وہاں پہ ٹرانزینٹل ورڈ میں ہے عالم مثال میں ہے تو اس نے اس بات کو تھوڑا سا اس طرح بیان کرنے کی کوشش کی کہ قدیم تو بے شک ایک ہے لیکن اس نے جوہر جو اس نے دنیایں دو بنائی ہیں ایک وہ حقیقی دنیا ہے ٹرانزینٹل ورڈ وہاں پہ ہر چیز کا اسنس موجود ہے جوہر موجود ہے اور یہاں پہ جو دنیا میں ہمیں جتنے وجود نظر آتے ہیں یہ حقیقی نہیں ہے حقیقی وجود وہاں ہیں یہ سب وجود وہ وہاں پہ اصل جوہر ہے لیکن یہاں پہ ان کے اکس ہیں کاؤپیز ہیں کاؤپی دھیری بڑی مشہور ہے پلیٹو کی تو افلاتون کی اس فکر کو بعد میں جس آدمی نے بہت آگے بڑھایا وہ فلاتینوس ہے فلاتینوس نے بھی اس پر بحث کی اور بتایا کہ یہ دنیا میں یہ جو جتنے وجود ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے سورج سے کرنے آ رہی ہیں جیسے سورج آسمان پہ چمک رہا ہے اس کی کرنے زمین پر پڑ رہی ہیں اور جس طرح ان تیروں کا سورج کے ساتھ تعلق ہے یہی تعلق اس قدیم کا اور ان تمام مخلوقات کا ہے تو جو فلاتینوس کا جو فلسفہ ہے